السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہین اسلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا مفتی اول قاسم نومانی صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر خوب ویرل ہوا جس میں حضرت نے حالت حاضرہ کے تعلق سے اور مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو لے کر بیان دیا ویسے تو حضرت کا بڑا بیان ہے لیکن خاص طور پر دو منٹ کا خلاصے کے طور پر آخر میں جو بیان کیا تھا حضرت نے وہ دو منٹ والا بیان بہت زیادہ ویرل ہوا لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ گودی میڈیا تو اس کی مثال خنزیر کے جیسی ہو گئی ہے کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جتنی بھی اچھی چیز اس کے سامنے نظر آ جائے لیکن وہ قلازت ہی کو دھونتا ہے اسے ہی تلاش کرتا ہے ایسا ہی گودی میڈیا دلال میڈیا کی حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کے تہین کتنے بھی اچھے وہ بیانات دے لے لیکن ناظرین اکرام مسلمانوں کے کچھ ایسی باتیں وہ پکڑتی ہیں جن کا سیرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسے ہی محتمیم صاحب کے بیان کے ساتھ ہوا حضرت مولا مفتی عبدالقاسم نومانی صاحب ہندوستان کی بڑی شخصیت ہیں دارالن دیوبند کے محتمیم ہیں حضرت نے جو بیان دیا اس میں واضح طور پر حضرت نے جو بھی باتیں کہیں وہ ہندوستان کے قانون کے دائرے میں اور حد میں رہ کر ہی کہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں پر کوئی پریشانی یا مسیبت آ جائے تو مسلمان خاموش مت بیٹھے رہے ہیں قانون نے ہندوستان کے آئین نے دفاع کرنے کا حق پورا دیا ہے اس کو استعمال کر اس طرح سے حضرت نے بیان دیا تو گودی میڈیا نے اس کو غلط طریقے سے کارٹ چھاٹ کر چلایا تو اس کو مرطین صاحب نے وضاحت پیش کی ہے پندرہ اپریل دوہزار بائیس کو میں نے اپنے جمعہ کے بیان میں حالت حاضرہ پر بیان کرتے ہوئے ملک کے تشویشناک حالات کے بارے میں بھی گفتگو کی جس میں مسلمانوں سے نیکی اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پڑوسیوں اور برادران وطن کے ساتھ اچھے برطاو کی اپیل کی گئی تاکہ نفرت کا جو زہر ماحول میں کھولا جا رہا ہے اس کا توڑ ہو سکے اس کے ساتھ اسی کے ساتھ میں نے امن و امان اور بھائیچارے کو برقرار رکھنے کی کوشش کے ساتھ سلف ڈیفنس کے حق کے تحت اپنا دفاع کرنے کے سلسلے میں بات کی جس کے کچھ حصوں کو میڈیا نے کانٹ چھاٹ کر غلط طریقے سے پیش کیا جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے ہمارا بیان پورا پڑنا اور سنا جائے کانٹ چھاٹ نہ کی جائے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو یہ بات واضح ہے کہ ہم ہمیشہ ملک میں امن و امان اور بھائیچارے کو فراغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کسی بھی عمل کے خلاف جو آپس میں نفرت کا ماحول پیدا کرے کیونکہ یہ ملک کے لئے بھی نقصان دے ہیں جو لوگ اس وقت ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے اوپر روک لگائی جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس طرح سے حضرت نے وضاحت بیان کی ہے کہ ہم نے سلف ڈیفنس کے طور پر مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے ہماری طرف سے امن کو پھوٹ دالنے کا ذرا برابر بھی ہم نہیں چاہتے اور ہم ہندوستان میں امن و امان اور بھائیچارے کو فراغ دینے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں اس طرح سے دارالعلم دیوبند کے وائس چانسلر یعنی محتمی صاحب کا بڑا بیان وضاحتی بیان آیا ہے اگر حضرت کا بیان نہیں سنا آپ تو ہمارے چینل پر موجود ہیں اس کا لینک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے جا کر ضرور سمات فرمائیں گودی میڈیا اور میڈیا والے جس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اس پر آپ کیا رہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ